کیوں کیا تمہارے بھائی نہیں ہے کبھی چاہیے ہوتا سارا سے کہتا میرے آنے سے پہلے آپ لوگوں کی زندگی میں کتنا سکون زہیب ہر وقت میری بہن کیا کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا زہیب میں کتنا سکون تھا کتنی خوشیاں تھی انہوں نے کبھی سارا کو نہیں کہا کہ وہ اس سے پسند کرتے ہیں چاہیے در آنے میں چاہیے تھا یہ تمہارا ہی گھر ہے ہاتھ دیا دھوکہ دیا اسے میری بہن کو نوشین جہا سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مجبور ہے زہیب کے فیصلے کیا گئے وہیں سمینہ بات ہو باتوں میں نوشین کو دمکی دیتی ہے اگر زہیب نے سارا کے رشتے سے انکار کر دیا تو یہ مہنور کے لئے اچھا نہیں ہوگا زہیب خود حمد کر کے سارا سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس سے نہیں بلکہ حادیہ کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ سن کر سارا کو بہت برا لگتا ہے سارا پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے حادیہ کا نوشین سے یہ کہنا کہ اس کے آنے سے پہلے اس گھر میں بہت خوش آتی اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا نوشین حادیہ کا اپنی بہو بنانے کو تیار ہے لیکن اپنی بیٹی مہنور کے لئے وہ زہیب کو فورس کرتی ہے کہ وہ سارا سے رشتے کے لئے حامی بڑھے بھئی ایسن مہنور سے بدگمان ہوتا ہے مہنور سے یہ کہہ کر کہ تمہارے بھائی نے میری بہن کو دھوکہ دیا ہے کیا زہیب اپنی بہن کی خاطر اپنی محبت کو قربان کرنے والا ہے شکت کیا فیصلہ کرے گا دیکھنے اور جانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بہلای